براہ راست آپ کو لے کر چل رہے ہیں کراچی جہاں ویپا کی بزراد صد عمر موجود ہیں ان کے ساتھ علی زہدی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں براہ راست مرازے ہم آپ کو کراچی سے دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فردوس شمیم نقوی بھی جہاں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں میڈیا سے کچھ ہی دیر میں بات کی جائے گی سب سے باقی ہو رہی ہے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں یا فنڈ کی کمی ہو جاتی ہے یا اس سے بھی زیادہ جس بات کا سب سے زیادہ ادھار کیا جاتا ہے چاہے وہ سبائی حکومت ہو مقامی حکومت ہو یا وفا کی حکومت ہو وہ یہ کہ کیونکہ تمام اختیارات ایک ادارے کے پاس نہیں ہیں اور کراچی کے اندر اختیارات جو ہیں وہ تقریم ہیں اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں بہت ساری حکومتیں ہیں جن کے پاس یہ اختیار موجود ہے تو اس وجہ سے فیصلہ زازی نہیں ہو پارتی کام کرنے کے اندر رکاوٹ آتی ہے اور ہم آگے بڑھنی پاتے ہیں اور کراچی جو ہے اس کو اپنا حق نہیں ملتا ہے تو سب سے جو قلیبی بات ہے وہ اس سارے منصوبوں کو مکمل کرانے کے لیے اس تاریخی پیکج کے اوپر کام کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ سب اپنی سیاست الگ رکھیں اور عوام کی شدمت کے لیے جو ہے ایک پلائٹ فارم پر آکے کام کریں یہ سب سے بڑا بنیادی اس کا اصول ہے جب ہماری آپس میں وزیراعالہ کے ساتھ جو میٹین ہوئی تو اس میں بھی ہم نے اسی بات کا اظہار کیا انہوں نے بھی اس کی صاحب کی اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں پھر آپ کو ہوتا ہوں کہ آج یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی گئے دوبارہ سے ہمیں اس بات کا اس بات کو دھرانے کی ضرورت کیوں ہمیں محسوس ہو رہی ہے جب ہم پرسوں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم اس کو فانلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے پروگرام کو اور کیا منصوبے ہیں جن کو اس کے اندر شامل کیا جائے اس میں صوبے کی کیا ذمہ داری ہوگی وفا کی کیا ذمہ داری ہوگی تو اس میں تقریبا تقریبا تمام منصوبوں کے اوپر اتفاق تھا ایک دو ایسے منصوبے تھے جس کے اوپر اتفاق نہیں تھا اور اس کی وجہ سے یہ ذرا سا وہ بحث علیہ معاملہ ہو گیا کہ وفاق زیادہ پیسے لگا رہا ہے اس پیکج کے اندر یہ صوبہ زیادہ پیسے لگا رہا ہے تو چیز منصر صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھیں یہ اس بحث میں پڑ جائیں گے کہ یہ دیکھو جیے تو وفاق نے زیادہ پیسے لگایا میں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں یہ جو منصوبوں کے بغاچی دوری ہے ہماری بات میں جاری رہے گی تو ہم ایسا کرتے ہیں کل جب ہم اعلان کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر اعلان کے اندر یہ بتاتے ہیں نہیں کہ وفاق کیا کر رہا ہے صوبہ جائے کر صرف اسی قریب کو قائم رکھنے کی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کیونکہ اگر وفاق یہ کام خود کر سکتی تو ہم ابھی تک کر چکے ہوتے اگر صوبے کے لیے یہ ممکن ہوتا یہ کام بداتے خود کرنا تو وہ کر چکے ہوتے لیکن کیونکہ ہم دونوں بول رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے پاکستان کے اور پدوسی طور پر کراچی کے عوام کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے تو پھر ٹھیک ہے پھر اسی جلدے کے ساتھ ہم عوام کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ یہ ہم کام کرنے جارے ہیں اور مسترکہ طور پر کرنے جارے ہیں کیونکہ بنیادی بات یہ ہے یہ ریس نہیں ہے کہ کس نے پیسہ کتنا لگایا اور کتنا نہیں لگا ہم نے تو اس بات سے اتفاق کر لیا لیکن جیسے ہی یہاں سے ختم ہوئی کل پریس کانفرنز میرے پاس ہے رمات آنا شروع ہو گئے کہ جی وہ پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم نے یہ شروع کر دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی جی آج سو ارب روپے جو ہیں وہ تو صوبہ لگا رہا ہے تو فاق کیا کر رہا ہے پھر وہ ایک ٹیبل بھی آ گیا یا اس کے اندر چھتیس ارب روپے صرف اپاک کے لکھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے ان کو سوشل میڈیا پر کرنے دو بچوں کو جو مرضی کر رہے ہیں ان کی ٹیم کر رہی ہے ان کو کرنے یہ ہم محول نہیں خراب کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد مجھے ایک کلپ دے جاتے ہیں اور وہ کلپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کسی ایم بی اے کلپ نہیں تھا وہ پیپلز پارٹی کے کسی عام ایم ایم اے کلپ نہیں تھا وہ پیپلز پارٹی کے چیر پرسن کلپ تھا اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیارہ سو میں سے آٹھ سو ارب روپے تو صوبہ دے رہا ہے تو مفال کو صرف تین سو ارب دے رہا ہے تو میری یہ امید ہوتی کہ وزیرالہ نے جو ہم سے بات کی تھی اور جو ہم سے کہا تھا جز بات پر صفاہ گرائے کرنے کے لیے وہ اپنے لیڈر سے بھی کر لیتے میں ان سے گرہ نہیں کر رہا ہوں مراج شاہ نے چیس منسٹر نہیں کی ہے جس کے اوپر ہمیں اعتراض ہو لیکن کیونکہ چیئرمن آف دا پارٹی نے ایک بات کی ہے اس لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ کے سامنے ہم آئیں اور آپ کو بتا دیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں پر سو کیونکہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا تو کل شاید علی زیدی سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا کہ ہمارا ایک جو ایک وانٹیج ہمارا ایک چیز جس کی وجہ سے ہماری زندگی درستہ احسان ہو جاتی ہے کہ ہم کمرے میں بیٹھ کر کوئی بات نہیں کر رہے جو ہم ٹی وی کے کیمرہ کے اوپر نہ شننے کو سیاد اور اگر کوئی بھی جھٹلانا چاہتا ہے تو ضرور آتے جھٹلا دیں تو پوری جو میں نے آپ کو بات کی ہے جو ہم کمرے میں کرتے ہیں اور یہ آئندہ بھی میری درخواست ہوگی تمام لوگوں سے ساتھنیوں سے جو اس میں سام ساتھ کر رہے ہیں اس بات سے خیال رکھئے کہ ہم اندر کچھ اور باہر کچھ اور بات نہیں کرتے جو اندر بات ہوگی وہ پھر ہم عوام کے سامنے بھی آتے رکھ رہے ہیں توٹل جو پرسوں سامنے رکھا گیا تھا پریزنٹیشن جو منصوبوں کی رس رکھی گئی تھی اور اس میں جو ذنبہ داریاں رکھی گئی تھی اس میں باست فیصد جو پنڈنین ہے وہ وفا کی تھی اور اٹیس فیصد صوبے کی تھی یعنی تقریباً دو تیہائی فنڈنین جو ہے وہ وفا کی تھی جیسے میں نے کہا اس میں تھی کچھ ایک آت منصوبے ایک دو ایسے تھے اور بڑے منصوبے تھے جس کے اوپر سن کے چیزے چاہتے تھے کہ وہ صوبے کی ہی رو ہم نے ڈسکس کیا کیا کامپلیکیشن ہے اور ہم نے اس وقت بھی کہا کہ دیکھیں اگر ہمیں کوئی کورٹ کی ڈائریکشن یا اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ کرنا چاہیں ضرور کریں ہماری طرح سے تو ڈیارہ سو ارب سارے کا سارا صوبہ لگانا چاہتا ہے تو اس نے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے یہ شہر جو ہے وہ نوے فیصد سے زیادہ سن کی حکومت کے ریونیو دیتا ہے تو میرے کیال میں تو آٹھ سو ارب ویسے ہی یہ شہر جو ہے وہ ڈیزرٹ کرتا ہے کہ سن کی حکومت لگا ہے لیکن چلے وہ ان کا فیصلہ ہے تو ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں ہمیں یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ کامیاب ہوگی کادش کامیاب ہوگی تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ہم نے کوئی نئے منصوبے گھونی ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس پنڈنگ کے لیے کوئی نئے ذرائع آگئے ہیں یہ اس وجہ سے بھی نہیں کامیاب ہوگی کہ کوئی مونیٹرنگ کمیٹیز بنا دے گئی ہیں یہ کامیاب صرف اور صرف اس صورت میں ہوگی اگر پاکستان کے تمام ریاستی ادارے پاکستان کی حکومتیں چاہے وہ وفا کیوں یا صوبے کیوں وہ اس بات کا ادرات ہو ان کو کہ یہ شہر جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے جو ملک کا پنینشل سینٹر بھی ہے سنتی سینٹر بھی ہے جو سب سے زیادہ ریوینو دینے والا شہر ہے اگر یہ شہر فعال نہیں ہوگا اگر اس کے عوام کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو پاکستان ویسے ترقی نہیں کر سکتا جیسی ہم سب کی خواہش ہے یہ اور میں نے دو دن پہلے بھی یہ کہا تھا مجھے سارے پیغام پاکستان سے آ رہے ہیں صرف کراچی سے نہیں سارے پاکستان سے پیغام آ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسہ کراچی کے لیے تجھ کریں کیونکہ پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ کراچی کا حق کو نہیں ملا اور کراچی کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں ہم اس جذبے سے ساتھ بیٹھے ہیں اور آج بھی ساتھ بیٹھے ہیں میں ہم یہ کوئی نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کوئی علاوہ صاحب نے کوئی بیان دے دیا لیکن میں نے کہا کہ اس سے پہلے اور میں سچی بات بتاؤں میں نے سکوچا میں ڈبل مائنڈڈ تھا یہ کروں میں پریس کونس ہوں یہ نہ کروں پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے بالکل ہی شروع کے اندر اس بات کو واضح نہ کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ تل اور زیادہ مشکلات پیدا ہوں اور یہ نہ ہو کہ کوئی خدا نہ فاسطہ کہ یہ جو ایک بہت بڑی قابش کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہ جو ہے وہ ریل کی پٹوی سے اتر جائے تو اس لیے ایک دفعہ پھر یہ کراچی کے عوام کا حق ہے یہ کراچی سندھ سوبے اور پاکستان کی لیڈرشپ کا فرض ہے کہ یہ قرض جو کراچی کے اوپر بنتا ہے اس کو اتارا جائے اس کو کرنے کے لیے کوئی سیاست نہیں میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کوئی سیاست نہیں ہے اس کام کے اندر مشترکہ طور پر ہم کام کرنے کو تیار ہیں خدارہ اس پیرٹ سے کام کی جئے آپ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ کراچی کی صورتحال وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے ہم دو قدم آگے بڑھائیں گے لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ نہیں ہوگا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو یہ نہیں ہوگا کہ حقائق کو مس کر کے بتایا جائے اور ہم خاموش رہے تو آپ کے لیے جیسے ہمارے آفر کل بھی کی آج بھی ہے امید ہے میری تمام میٹنگ میں میں نے پہلے بھی کہا ہے چیف ملسل سن نے بڑی مذہبت سوچ کا مظاہرہ کیا ہے میں آج پھر دورا ہوں گا وہ ایک مذہبت سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں اور امید ہے کہ ان کی لیڈرشپ بھی ان کو اسی مذہبت طریقے سے کام کرنے لے گی اور اس مذہبت سوچ کے اوپر عمل درامت کا موقع دے گی میں اب ریکویسٹ کروں گا امیل الحق صاحب سے ہمارے اتحادی بھی ہیں کراچی کے بڑے درینہ سیاسی ورکر بھی ہیں وفاقی وزیر بھی ہیں اینکیون کے ایک اہم لیڈر ہیں اینکیون کا نفتہ نظر بھی تامنے آجا اور پھر علی جہجی صاحب جو ہیں ہمارے وفاقی وزیر جو ہیں اور اور طریقے انصاف پراچی کے سولہ بھی ہیں مفرر ہے اگر میں ان کو کہوں تو ان سے میں درہات کروں گا کہ آخری علی صاحب اور علی اسی سپیرنٹ میں جسے ہم نے بات کیا بہت شکریہ ست بائنی جو بات کی میں سمجھتا ہوں کہ شیطر مناسب آت کی اور ہم اس کے سیمت کا چپ بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اب ماشا اللہ اسی سپیرنٹ میں جو بات کی ہے میرا خالے کی بہتی مناسب بات کی جمہوری طریقے کار کے این مطابق بات کی ہے لیکن چند چیزیں میرا خالے ایم کیم کا پوائنٹ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ 1.1 ٹویلین کو جو سترسکار سے پیکش کرانچی کیلئے دیا گیا ہے تو اس بات کو غازفار پہ نوٹ کے لئے آجائے کہ یہ کرانچی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے یہ 1.1 ٹویلین جو پیکش ہے یہ کرانچی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے یہ کوئی اندادی پیکش نہیں ہے بلکہ یہ ترخیاتی پیکش ہے جو کہ کرانچی کے عوام کو کا حق دیا جال گا ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ جیسا انہوں نے حسد عمر طایب نے فرمایا تھے کہ کرانچی منی پاکستان اور اسی حوالے سے آج اگر اگلے سین سال میں کرانچی سے 1.1 لگائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اس کے اگلے سین سال میں 3.3 ٹویلین کرانچی کما کر اس ملک کو دے گا تو انشاءاللہ تعالی اس بات کی جو جو طریقے کار اپنایا گیا ہے بلخصوص میں سمجھتا ہوں کہ مادری کی خطائیوں گلتیوں کو دیکھتے ہوئے جو جو سیپ کی گارڈ لگائے گئے ہیں بلخصوص کے پیسے ٹرانسپرینسی کے ساتھ پھرچھونا اور بودری کی ٹائنگ لائن یہ دونوں چیزیں رکھے گئے ہیں اور ورث کو ایڈڈیوٹ کرنے پہ ڈسٹیویشن دیکھے وقا کے حکومت کیا کری گیا اور تباہ حکومت کیا کری گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے وائدہ دور پہ نسائس نظر آئیں گے اور دوسرے مادری ہونے والے تمام جنزادی بیٹی جسرکہ سے پیکس پرانسی کے لیے دیئے گئے اس سے مختلف ثابت ہوگا اور سب سے اچھی بات کیا اس کے اندر کس کے اندر بفاکر حکومت ہیں ایڈیوٹ کرنے پاکستان ای ٹی آئی تباہ حکومت اور اس کے ساتھ مختلف حالت ہے اور ان کے ساتھ سپریم کورٹ کی اپگرگیشن بھی یہاں پر موجود ہے تو یہ تمام جو لوگ ہیں یہ ایک پیش پر موجود ہیں انشاءاللہ اپنا چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی اس کے ساتھ کل ایم کیم پاکستان کی بزرادم پاکستان سے ملاحات بھی ہوئی ہے اور کیونکہ ایم کیم پاکستان ایک بڑی اتسیک ہولڈر اس شہر کی تو اسیل فلے میں اور ایم کیم آپ سب کو پتائے کہ 2018 میں جو ایم کیم پاکستان اپکیٹی ایم 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 جو سائنگ ہوا تھا اس میں بنیادی نقصہ تھا سینسس کے حوالے سے ہم نے کل پرائم میسٹر پاکستان کو بھی بتایا ہے کہ سینسس کے حوالے سے ایم کی اپنی 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 ایم بڑیشن ہے اور ہمیں بڑی خوشی کی بات بھی ہے کہ آج سے چند مہینہ پہلے سینسس کے اوپر ایک کیابنٹی کمیٹی بھی بنای ہے اور کمیٹی کی غالباً جو کنوینر ہے علی رجی صاحب اس میں میں بھی میم بڑھوں تو تو ہماری خواہش ہوگی کہ کنانچی کے امام کو صحیح طور پر گین آجائیں آپ سب کو پتائیں کہ سپریڈ پورٹ آف پاکستان کے چیز جس کے ساتھ کی کیا آبزرگیشن کی کنانچی کے آبادی ساڑھے کی آبادی تمام انجیوز اتا کے جو سینیٹ میں میرا خالی ساج ازر صاحب تاکنا بیان موجود ہے کہ کنانچی کے آبادی دھائی کورٹس ہوتا آجائیں تو ہماری خواہش ہوگی کہ جو 5% آڈیو انکیم پاکستان نے موجود پر سائن کیا انشاءاللہ اس کو اگلے چند ہفتوں میں ہماری کامیٹی بیٹھیں ہم تاپی ہفتہ علی آگے بڑھے بھی چکے انشاءاللہ اس پہ بھی عمل درامت کرانے کی کوشش کی گئے گی تاک ساتھ ان پرینسپل میں سمائے تاکہ ہوں ان کے آرٹیکل 148 کے حوالے سے جی جو بڑی عمر کی بات ہے کہ وزیر آدم پاکستان جنریری میں اس میں ستمہ بھائی بھی شامل سے انہوں نے سپریم پورٹ میں پیڈیشن داخل کی آرٹیکل 148 کے حوالے سے ہوپولی اٹرانی جنرل نے غالبان اگلے افتے سپرس کمی کی متیاری مکمل کر لی تو آرٹیکل 148 کے حوالے سے فیصلہ ہوگا کیوں فیصلہ ہوگا کیونکہ ہمیشہ ہم بائدہ طور کا ہمیں سے یہ بات کہتے ہی چلے جائے کچھ ایگری کلی نہ کریں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میر ناکام ہوگیا ہم کہتے ہیں میر ناکام نہیں ہوا ہے بلکہ 2013 کا Local Government Act ناکام ہوا ہے اس لیے ہمارے خواہش ہوگی کہ اس Local Government Act میں تبدیلی کی جائے میرا حال ہمارے وفاق ہمیں contribute کر رہی ہمارے ساتھ سڑی اور ان کا بھی سیم آیڈیا موجود ہے اور اس ہلسلے میں ہماری دسکیشن بلگل اسنسی بھی ہوئی ہے وہ بھی بڑے پراغدل سے آج سے دو دن پہلے بھی جسے پہلے بھی ملاق آتے ان کے ذہن میں بھی چیزوں میں تردیری لائی جائے اور وعدہ طور پر نظر آئے کہ آنے والے جو بھی میر ہو اس کی پاس وعدہ طور پر اختیارات ہو اور اس بات کو بھی میر کرنے ہم سے کراچی کی بات نہیں کرتے کراچی کی میر کرتے ن سیم فراغ دلی کو مزارہ کرتے بھی یہ تمام اختار جو کراچی میر کمیر وہ درسانے کی میر کو بھی ملے وہ سکر کی میر کو بھی ملے وہ لاہور کی میر کو بھی ملے تاکہ سمام لوگ اپنے مسائل اپنے دروازے کے سامنے حل کر سکے کسی طریقے سے میرا خالے کے پچھلے تیس ٹالیس سالوں سام دیکھتے ہیں تو عام طور پر کسی جمہوری حکومت کے دور میں لوکل گورنمنٹ کے ایلیکشن نہیں ہوئے جہولت کے دور میں ایلیکشن ہوئے اور اس کے بعد پردن شرط کے دور ایلیکشن ہوئے یہ سب تو پتا مجھ سے زیادہ کہ سپریم پورٹ پاکستان نے دیریکٹیو دیا ایک کے پر پنڈیم آف کوٹ میں تو غالبا کرانچی میں پانچ جسمبر دو ایلیکشن ہوئا تو ہماری خائص ہوگی جو آئین میں جن مسئلہ نے ایک تو بیر دن اس کے بعد پوری طور کرانچی بلکہ پورے پاکستان میں جو طریقے پار اس کے مطابق لوکل گورنمنٹ کو الیکشن بھی گرائے جائے تاکہ ایوان مطابق گورنمنٹ کے ذری جو ان کے مسائل بنیادی مسائل وہ بھی حل کی جا سکے ہم بزیادم پاکستان کی بھی شکر دلار ہے کہ کلو تشکیف لائے اور ایک بڑے پیٹرز کا اعلان کیا اور انشاءاللہ تعاللہ نہ سکے بلکہ مستقبل قریب میں میں سمجھتا ہوں کہ کل ایلیٹرک کا بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے آہ we are very much glad نکمہ سب پوری کرانچائز کی لوگ ہوچھتے کہ آسا دنما ہی went to the office اور ہم کوشش چرین کہ جو ایگرمنٹ کے ایگرمنٹ سائن کیا ہوا اس پہ ہر شورت پہ عمد رامت کو ممکنی بنایا جا سکے اچھا جی بسم اللہ ارمان رحیم ایک تو ایگر کراچی آئیٹ میرے خال میں کراچی کے لوگوں کو ایک ایک بڑا ریلیف ملا ہو گیا یہ سن کے کہ پیڈل گورنمنٹ اور پروفنشل گورنمنٹ جو الگ الگ جماعتیں ہیں وہ مل کے اس کو کرنے جاری ہیں اور میں آسد عمر صاحب کبھی اور باقی جتنے بھی لوگ تھے حمین بھائی کراچی کی طرف سے آپ دونوں ہیں کراچی لیکن ایزا کراچی ہیں آپ کا شکل گزار ہوں کے بڑے اچھے محول میں میٹنگ کنڈرک کی گئیں سیاسی بیان بازی شاید کم ہوئی بار اور اگر اگر ایکسپرٹ سے کام کریں اور یہ مونٹرنگ رکھیں تو شاید یہ کراچی کا شہر جو اپنا پوٹینچل ہے اگر اس کا خالی فٹی پسنٹ میں اچھی کرنے تو پورا مل بدل جائے کل ایک ٹویٹ کے ذریعے جو آپ نے چینل پہ جلا دی وہ بھی کہ کہ وہ سپینڈ ہوں گے حضرت عمر صاحب نے آپ بتا دیا کہ جس کا کیا کانٹریبوشن ہے تو جس بھی خیال سرائی اور ہی بھی ختم ہو جائیں لیکن میں دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں اور ایک ایک بنی ہے وہ بھی پائنی نکل بتا بھی دیا آپ کو دوبارہ یہ ہے پروونشل حریقے کار ساتھی چیزوں کو اس میں ایک ڈسکشن کے بعد ہی آگے بڑھیں گے لیکن میں آج ایک نرخواست کرنا چاہتا ہوں اسے محقیمت سے اور کل سی ایم صاحب نے میٹنگ میں جو پرائی منسر کے ساتھ تھے ایک بڑی انہوں نے اور بھی ایک کچھ پیش کی ہیڈ آفیس بھی یہاں ہیں اور آپ لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں اور آپ لوگ ایسر میں تو فرنٹ لائن آپ لوگ ہیں اکثر بلکہ زیادہ دفعہ لوگ انفورسمنٹ یا پہلے میڈیا پہلے پہلے پہنچا ہوتا ہے ہونا تو یہ صحیح کہ منسر کو پہلے پتا ہو جائے کہ یا حکومت کو پہلے پتا ہو جائے کہ اس کے علاقے میں کیا ہو رہا ہو میڈیا سے پتا چل رہا ہو جائے میڈیا بڑا اٹھتے پہ تو آپ لوگ ہمیشہ سے فرنٹ لائن جائیں جو بھی کراکی کے حال پچھلے بیس تھی سال دنے ہمیشہ آپ پہلے پہلے افسوس کرے بھی ہے کہ یہ میڈیا کی فنیٹریشن باقی اندرون سن میں نہیں تو کل سی ایم صاحب نے ایک پرائیم نیسر کے سامنے جب کراچی کی پوری بات ہوئی تو سردن سن کے اور دنوں کی بات کی انہوں نے بتا رہا ہے کہ 20 ڈسٹرک جو ہے وہ آہ کلیمٹی ایریا دیکلیئر کر دی ہیں سن حکومت میں کوئی 136 زیادہ لوگ بفات پا گئے کچھ چھ ہزار مویشی مال مویشی کا مقصان ہو گیا ہے اور شبر پرین کورٹن جو بھی سارا کراپ تھا وہ سارا تباہ ہو گیا ہے اور سب سے ختم لات بات انہوں نے ایک ہو گئے ان کی گھر بہے گئے یا داؤں میں پانی آگیا ہے اور روڈوں گئے تو دیکھیں کراچی بھی سن کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا سکر ہے جتنا عدرباد ہے جتنا میرکو خات ہے جتنا لڑکانا ہے جتنا نوابشا ہے یہ پانچ اور دیویجنز کی میں نے آپ کو نام بتا لیے وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا کراچی کے لوگ پاکستانی ہیں کیونکہ میڈیا کی ہائلائٹ کراچی کی تھی کراچی کے وزیر ہیں پرائی منسٹر کا کراچی آنا زیادہ ہوتا ہے پوری سندھ کی کابینہ کراچی میں رہتی ہے تو زبردست کام انشاءاللہ کراچی کلیے ہونے جا رہا ہے میں سی ایم صاحب سے ان کی بات سن کے بڑا پرائی منسٹر صاحب نے پھر صاحب کل کہا بھی کہ سی ایم صاحب ان جو لکھ سارا بھی کہ ہم وہاں فیڈل جورممنٹ آپ کی ایسے مدد کر سکنے اور براول صاحب بھی میں کل شواہ دیکھ بلا کو لڑوں پھر میں سی ایم سن سے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ چھے دلہ ہیں حیدرباد میرپور خاص نظام شاہ سکھ لڑک خانہ کراچی کی تو پانچ ہے یہ کراچی سے کم نہیں ہے وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ کراچی سے یا کراچی کے لوگوں سے کم پاکستانی نہیں ہے برابر کے پاکستانی ہیں اور آپ نے بہت اچھی طریقے سے یہ بات کو کل پرائی مرسل کے سامنے بتایا تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کراچی کا ایڈمنس ریٹر ایک اکیس گریٹ کا افسر لگاتے ہیں ڈی تاکہ وہ بھی وہ ریپیس کر سکیں کیونکہ اگر آپ نے لگا دیا پروینشل کارڈر کا کوئی آدمی جو اٹھارہ گریٹ کا انہیس گریٹ کا ہے اس کی اتنی ایک پوجیر ہی نہیں ہے اور وہ تو پہلے سے وہ کام کر رہے تو وہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر فیڈل گورنمنٹ کے آفیسر لگائیں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں مجھے ہی پتا کہ بہت سارے اکر آفیسر جانا نہیں جاتے وہ چاہتے ہیں کہ اسناعباد رہے ہیں کراسی رہے ہیں لاہور بڑے ان سے بھی میں درخواست کروں ہوا کہ آپ جو لوکل باڈیز نہیں ہوتے اور چیزوں کو ٹھیک کرنا وزیر بن جاتا ہے تو ان کے لوگوں کے فون نہیں اٹھاتا ہلکے والوں کے باقی لوگ بھی نہیں اٹھاتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو خود پیش کریں جاتے ہیں ہم جاتے ہیں انٹیریر کے علاقوں میں سرز کریں گے اور آپ نے جو تجربہ کمایا ہے اپنی پوری پولٹیکل کیونکہ اکیس جیٹ میں پہنچے بچے تک اٹھائی ستھائی ستی سال آپ لگ لے چاہی تو آپ نے سارا تجربہ پورے ساری دیپارٹیپنٹ پھر آئے اس کو اپلائے کریں اور ان علاقوں میں بھی ویسے کام کو تیز کریں انٹیریر سن کی ان علاقوں شروع ہوئے کام تو یہ کام انٹیریر میں نہیں کرنا ہے ان دنوں میں بتا آپ کو بھی بتا دوں آج بھی میری فرامس کے ساتھ اکھتے ہوئی تھی کامی یہاں پر بھی بات ہوئی تھی اس کے اوپر تو وزیر آزم جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس کے بڑھتی جاری ہے خیبر پکھونکہ کے اندر ہوئی ہے سندھ کے کئی ازلاح کے اندر ہوئی ہے کراچی کا ظاہر حضہ کراچی میں وفاقی وزراء صدمر علی زیدی اور امین الحق میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور صدمر کے جانب سے کہا گیا کہ کراچی کے تاریخی پیکج پر عمل درامت کے لیے سیاست کو بالا اطاق رکھ رکھ ہوگا کراچی عوام کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کر کرنا ہوگا